السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا صدق سن لیجئے آج کے صدق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پارٹ نمبر 37 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر 35 سال کی ہوئی ابھی نبوت ملی نہیں ہے لیکن کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی مشرکانہ کام نہیں کیا شروع سے فرماتے تھے کہ مجھے شراب سے نفرت ہے بطو سے نفرت ہے جھوٹ سے نفرت ہے غیبت سے نفرت ہے کوئی بھی رضائل کوئی بھی نہیں تھے علیکن نبوت نہیں ملی ہے ابھی پتہ بھی نہیں ہے کہ آگے نبوت ملنے والی ہے پاس سال کے بعد کیا ہونے والا ہے حضور علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھ کو جائحلیت کی کسی بات کا کبھی خیال ہی نہیں آیا صرف دو مرتبہ دو قصے ہوئے ایک دو مرتبہ ایسا خیال آیا مگر اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور مجھ کو اس سے محفوظ رکھا ایک رات میں نے اپنے ساتھی سے کہا جو میرے ساتھ بکرییاں وغیرہ چرائے کرتا تھا پارٹنر بھی تھا تو میں نے کہا بھی تم ذرا بکریوں کے خیر خبر رکھنا میں مکہ جا کر کچھ قصے کہانیاں سن کر آتا ہوں تھوڑا مڑ ہے کہ میں تھوڑا غموں فیرو مکہ جا کر کبھی کبھی دھندہ کرتے کرتے آدمی تھک جاتا ہے کہتا ہے کہ میں ذرا تھوڑا سا مڑ بدلوں تو آپ نے بھی یہ کہا مکہ جا کر کچھ قصے کہانیاں سن کر آتا ہوں آپ کی عمر 35 اور 36 سال کے درمیان تھی میں مکہ میں داخل ہوا ایک مکہ میں داخل ہوا ایک مکہ سے گانے بجانے کی آواز سنائی دی میں نے دریافت کیا یہ کیا ہے معلوم ہوا ہے کہ فلان کی شادی ہے میں بھی چلا گیا بس بیٹھا ہی تھا کہ فوراں نید آ گئی اور خدا نے میرے کانوں پر مہر لگا دی پھر سو گیا میں وہاں وہاں تو گانہ بچتا رہاں میں سو گیا کہا اللہ کی قسم آفتاب کی تمازت ہی نے مجھ کو بیدار کیا یعنی ایسا سویا ایسا سویا کہ بالکل سرش تلو ہو گیا اور اس کے گروی میرے سر پر میرے چہرے پر آئی پھر میں جا گا اٹھ کر اپنے ساتھی کے پاس آیا ساتھی نے دریافت کیا پھر محمد بتاؤ کیا دیکھا مکہ میں کیا دیکھا آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں اور اپنے سونے کا واقعہ بیان فرمایا دوسری رات آپ نے پھر اپنے ساتھی سے کہا کہ آج تو کچھ مڑ نہیں ہے دھندہ کرنے کا بھگریاں چرانے کا آج میں پھر ذرا چلا جاتا ہوں تھوڑا سا گھوم گھام کے آؤں مکہ مکرمہ میں اس کے بعد دوسری مرتبہ میں گیا پھر یہی صورت پیش آئی کہ اللہ نے مجھے صلاح دیا کبھی تو مجھے کوئی اس کے پھر یہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد پھر میرے دل میں اس قسم کا کوئی خیال ہی نہیں آیا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے مجھ کو اپنی پیغمبری سے سرفراز فرمایا یہ حدیث مسند بزار مسند اصحاق ابن راہویہ وغیرہ میں مذکور ہے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند متصل اور حسن ہے اس کے تمام راہوی مضبوط ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث میں یہ حضرت جابر فرماتے ہیں یہ بخاری مسلم کے حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کا بھی نبوت نہیں ملیے ابھی جہاں پینتیس چھتیس سال کے عمر ہے کہ جب کعبی کی تعمیر ہو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے آپ کے چچا حضرت عباس نے حضور سے کہا کہ بیٹا محمد اپنا تہبن کھول کر کندے پر رکھ لو تاکہ پتھروں کی رگڑ سے محفوظ رہو لیکن تہبن کھول بندہ ہوا ہے تو پتھر اٹکتے ہیں کہ یہ گرنی ورنے کا خطرہ نہ ہو اس لئے آپ کے چچا نے یہ کہا کہ بیٹا محمد تہبن کھول کر کندے پر رکھ لو تاکہ پتھروں کی رگڑ سے محفوظ رہو آپ نے چچا کے کہنے سے تہبن کھولا کھولتی ہی آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے اس کے بعد آپ کبھی بھی برہنہ نہیں دیکھے گئے ابو طفل کی روایت یہ ساری روایتیں کچھ روایتیں بخاری مسلم کی ہیں کچھ دوسری کتابوں کی ہیں عبداللہ ابنے عباس کی روایت میں ہے کہ ابو طالب نے آپ سے پوچھا کہ کیا ماجرہ تھا آپ نے فرمایا کہ میں نے چچا کے کہنے کی وجہ سے تہبن کھولا کہ ایک سفید پوش آدمی ایک کوئی بڑا آدمی اچھا سفید کپڑے پہنے ہوئے دکھلائی دیا اور اس نے مجھے کہا محمد 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 اپنا سطر چھپاؤ اپنا سطر چھپاؤ اپنا سطر چھپاؤ یہ روایت حاکم میں ہے اور یہ روایت بھی صحیح ہے ایک مرتبہ قریش نے آپ کے سامنے لاکر کھانا رکھا اس مجلس میں زید ابن عامر ابن نفیل بھی تھے آپ نے کھانے سے انکار کیا دیکھ کیوں انکار کر رہے تو فرمایا بوتو کے نام پر زبا کیے ہوئے جانوروں کو اور بوتو کے چڑھاوے میں کبھی نہیں کھاتا یہ حضور نے فرمایا کہ مجھے بوتو سے نفرت ہے ابھی اسلام نہیں آیا ہے لیکن شروع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے نفرت کرتے تھے کہ تم اللہ پھر حضور نے دعوت دی ان کو زید ابن عامر ابن نفیل قریشی سے کہا کرتے تھے کہ بکری کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی نے اس کے لئے گھاس اگایا پھر تم اس کو غیر اللہ کے نام پر کیوں زبا کرتے ہو یہ حضور نے فرمایا بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ اب پڑھ لیجے میرے ساتھ اشہدو اللہ الہہ الا اللہ واشہدو ان محمد الرسول اللہ